پی ٹی آئی ارکین کے قید میں نقر گرفتاری کے بعد سنم جاوید کو وی آئی پی پروٹوکول کا انتظار جیل کے کھانے کو انتہائی غیر میاری قرار دے دیا سیل میں مچھر اور تافون سنم جاوید کی دوہائیاں جانیے خبر پوائنٹ کی اس سٹوری میں ٹک ٹاکر اور پی ٹی آئی کی خاتون رہنما سنم جاوید جو سینٹ کے الیکشن کے لیے پہلے تو نااہل قرار دے دی گئی پھر اچانک عدالت کی جانب سے ان کے حق میں بھی فیصلہ آ گیا جس کے کچھ روز بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اب سنم جاوید جیل میں قید ہیں مگر پی ٹی آئی رکن ہو اور جیل میں وی آئی پی پروٹوکول نہ مانگیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب برابری کا دعویٰ کرنے والے پی ٹی آئی بن عمران خان خود جیل میں مہانہ کرو روپے کا خرچہ کروا کر سپیشل کھانا اور چھے چھے سیل اپنے لیے بک رکھوا کر بھی ہمیشہ کسی نہ کسی بات کا رونا لگائے ہی رکھتے ہیں بلکل اسی طرح سنم جاوید نے بھی سوچا کہ وہ عمران خان کی پارٹی رکن ہے تو انہیں بھی وی آئی پی پروٹوکول تو لینا ہی چاہیے جس کے لیے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا مقصد ہمیں توڑنا ہے لیکن ہم کھڑی رہیں گی انصداد دہشتگردی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی تو آلیہ حمزہ اور سنم جاوید خان کو بھی پیش کیا گیا دونوں خواتین کو سرگودہ جیل سے سخت سیکیورٹی میں پیش کیا گیا اس موقع پر آلیہ حمزہ ملک نے کہا کہ جیل میں لیدہ لیدہ سیل میں رکھا گیا ہے سہر اور افطار میں انتہائی گیر میاری کھانا دیا جاتا ہے سیل میں مچھروں اور مکھیوں کی بھرمار ہے بدبو اور تافون ہے ہمیں بتایا جا رہے کہ دیگر شہروں میں بھی آپ کے اخلاف مقدمات دج ہو چکے ہیں نو میرک و میں لاہور میں تھی تو میاں والی کیسے پہنچ گئی سنم جاوید خان کا کہنا تھا کہ سیل سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں نہ ہی ملاقات کروائی جاتی ہے سہر اور افطار کا سامان گھر سے لانے کی اجازت بھی نہیں ہے دونوں کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد ہے کہ ہمیں توڑنا ہے لیکن ہم حق پر ہیں اور کھڑی رہیں گی مجھ پر جو مزاہ کا خیز مقدمات بنائے گئے ہیں انہیں گنیز ورڈ ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے یہ سب مریم نواز کی امہ پر کیا جا رہا ہے نظام انصاف کے ساتھ اس سے زیادہ اور سنگیر مزاہ کیا ہو سکتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ سنم جاوید اور آلیہ حمزہ کو نو میئے کے روز افواج پاکستان کے شہدہ کی یادگاروں کو نظریاتش کرنے کے جرم میں سزا دی جاری ہے جس کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بطور ثبوت پیش کی جا چکی ہیں اس کے باوجود وہ چاہتی ہیں کہ انہیں وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے اور ان کی دوست کے ساتھ انہیں رکھا جائے فائیو سٹار ہوتل کا کھانا دیا جائے یا عمران خان والے سپیشل کچن کا کھانا دیا جائے مچھرو سے بچایا جائے تو محترمہ آپ ملکی املاک کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے جیل میں ہیں آپ کوئی چھوٹیاں منانے سیاحتی مقامات پر تو نہیں ہیں جو آپ کو باقی قیدی خواتین سے الہدہ پروٹوکول دیا جائے ہاں بس اتنا اندازہ ضرور ہو گیا ہے قوم کو کہ سادھگی اور کیولیٹی کا نعرہ لگانے والوں کی اب جیل میں واٹ لگی ہوئی ہے